بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں کناہ دوئی ہے کناہ صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت اللہ علیہ وسلم امید کرتا ہوں آپ سب کے ریسے ہوں گے اور آپ کی زندگی اچھی مدر ہی ہوگی آج کی پانچ بڑی خبریں لے کر آپ کی قدم میں حاضر ہوں آج کی جو پانچ خبریں اور ان حبروں کی تصلاحات آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی ان میں شیل رضا اس کے علاوہ عزیر بلوچ اس کے علاوہ آسف علی زرداری اس علاوہ نواز شریف اور شاید حکان عباسی کے بارے میں اور رانہ سناولہ کے بارے میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں خبر شید کی جائیں گی لیکن قبرو کی تفضلات کی طرف چلنے سے پہلے خبر شید کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل کے اوپر ہیں پاکستان سے اور دیفرن طرح کے جمع مالک ہیں جن میں انگلینڈ ویسکلہ آسو دیرے بیا یا دنیا کے کسی بھی گتے کی قبر جانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں یہ ویڈیو اپسامہ آتی ہے تو اس چینل کو سبب کر لیں سالے کے نوٹفکیشن میلے کے ویڈیو دبا دیجئے گا تاکہ جو آنے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو میس نہ کر شکریہ سب سے پہلے آج کی خبر انکلوڈ کرتے ہیں رانہ سناولہ رانہ سناولہ نے ایک پورام میں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو نواز شریف ہیں وہ انگلینڈ میں بیٹھے اپنا علاج کروا رہے ہیں اور نہ صرف وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں بلکہ جو پاکستان میں عکومت جا رہی ہے عمران حام صاحب کی تو وہ اس کا علاج کر بھی رہے ہیں یہاں پر رانہ سناولہ آخر کیا نہ کہہ جاتے ہیں کیا رانہ سناولہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو میانواز شریف ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے کسی پلان کا حصہ بڑھ رہے ہیں یا پلانی کا حصہ بڑھ رہے ہیں آخر وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ لندن میں بیٹھے ہوئے نواز شریف جو ہیں وہ عمران حام صاحب کی عکومت کا علاج کر رہے ہیں اسے تو ظاہر یہ بات لگتی ہے صاحب پتہ یہ چلتا ہے کہ رانہ سناولہ انڈرکلی طور پر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف ہیں وہ بیمار نہیں ہیں وہ کسی قسم کے بیمار نہیں ہیں وہ صرف و صرف انتظار کر رہے ہیں کہ عمران حام صاحب کی قمر کا قتم ہو اس مقصد کے لئے انہوں نے یہاں پر مولانا فضل الرمان اور اس مقصد کے لئے انہوں نے بلا بڑا ذرداری اور اپنے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو سال لگا لیا ہے اس وجہ سے وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کیونکہ نواز شریف جو ہیں وہ بیمار نہیں ہیں شالہ رضا نے کیا سچ بولا انہونی کیا ہوئی ہے وہ بھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی تو لہٰذا ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں لیکن رانہ سناولہ نے تو یہ بیان جاری کر دیا رانہ سناولہ نے تو یہ بتا دیا اب رانہ سناولہ سے ہی پوچھ لیتے ہیں محترم جناب علی آپ سے میں پوچھا جاتا ہوں کہ آپ عمران حان صاحب کا علاج علیہ نے بیٹھے ہوئے کیسے کر رہے ہیں کیا کوئی طاقتیں ہیں آپ کے پیشے کیا کسی نے آپ کو میسیج بھیجائے آخر آپ کیا نہ کہہ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو صاف سرسر آپ بتا رہے ہیں کہ نوازکیب انگلینڈ میں بیٹھے ہیں اور عمران حان صاحب کی قومت کا علاج کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں یہ درہ بتائیے گا آج کی دوسری بڑی خبر اور انتہائی اہم خبر شاید حاکان عباسی شاید حاکان عباسی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کونسی بڑی خبر ہے جب آپ پوری خبر سن لیں شاید حاکان عباسی کہتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا نہیں دیکھتا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بتاتا چلوں کہ عمران حان صاحب ختم ہو چکے ہیں عمران حان صاحب فلاپ ہو چکے ہیں اب عمران حان کا کوئی بھی سیاسی مستقبل نہیں ہے شاید حاکان عباسی کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا گالی انکالتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی گھڑیا لینگوی جوس کی جاتی ہے تو اس وجہ سے میں سوشل میڈیا دیکھنا پسند نہیں کرتا لیکن ان کو دیکھنا چاہیے کیونکہ ان سے ان کو پتا چلے گا کہ ان کی جو جماعت ہے جو مسلم لیگ نون ہے اس کی کتنی احسیت رہ چکی ہے پاکستان میں اور کتنی اس کی سٹریند اب باقی رہ چکی ہے کہ اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو جو سوشل میڈیا کی ابھی تک سٹریند ہے وہ عمران حان صاحب کی بے حق جتنی ان کی غلطیاں ہیں بہت ساری ان کی غلطیاں کی بہت ساری جگہ پر وہ ان کو ہی جو کومن میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی وزیر ہیں مشیر ہیں ٹیکنو کریٹس ہیں بیرو کریٹس ہیں وہ جو ان کو مس گائیڈ کرتے رہے اس کے باوجود بھی عمران حان صاحب کی سٹریند فیس بک کے اوپر سوشل میڈیا ٹویٹر اور جتنے بھی بلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا کے اس پر ان کی سٹریند آج بھی کافی زیادہ سٹرانگ ہے اگر میں غلط ہوں تو مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا میں اپنی اصلاح کہلوں گا آپ عمران حان صاحب کے ساتھ کڑے ہیں یا نہیں یہ آپ نے نیچے لازمی لکھنا ہے شاہد اکان عباسی کہتے ہیں کہ عمران حان صاحب ختم ہو چکے ہیں حالانکہ شاہد اکان عباسی جو ہیں وہ اپنی جماعت کا نہیں بتا رہے کہ ان کی جماعت جو ہیں وہ آیا کہ کس طرف چل پڑی ہے اور اس وجہ سے جو ان کا شرادہ بکٹ چکا ہے جو ان کی پارٹی کی جو جڑے ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں خواجہ اصل جو ہیں وہ صندی کے کلور پر کھڑے ہو کر ترہ ترہ کے یعنی کہ ان لوجیکل بیان دے رہے ہیں تو ان کو بھی ان بیانات سے باگ رہنا چاہیے ورنہ جو مسلم لیگ نون کی سٹرنٹھ ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی ہوئی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو نیکس کبر ہے وہ میرے پاس وہ آپ کے لیے ہے آصف علی زرداری دیکھیں آصف علی زرداری کئی جو پارٹی ہے پپلز پارٹی اس کے اوپر اس ٹائم سب سے زیادہ سنگین نویت کا کیس شہر رہا ہے اور وہ ہے عزیز اوزیر بلوڈج اوزیر بلوڈج کا جو کیس شہر رہا ہے اوزیر بلوڈج کی جو جے آئی ٹی مزریاں کے اوپر آئی جو جے آئی ٹی مزریاں کے اوپر آئی علی زہدی نے جو جے آئی ٹی ہمارے سامنے لے کر آئے اس میں پپلز پارٹی کے جو انتہائی اہم رکن ہے اور جو جو بندے اس میں شامل ہیں وہ علی زہدی نے ہمارے سامنے لے کر رکھا جب علی زہدی نے ہمارے سامنے لے کر رکھا تو اس کے اوپر آصف علی زہداری کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی بڑا پیغام یا کوئی میسیج یا کسی قسم کا بیان جاری نہیں ہوا جو کہ ان کو کرنا جیئے تھا ان کی پارٹی کے اوپر الیگیشن لگی ہیں نہ صرف یہ الیگیشن لگی ہیں سندیا ریچی کی طرف سے الیگیشن لگے ہیں جتنے بھی الیگیشن لگے ہیں میں ان کو الیگیشن کہہ رہا ہوں اجزماعت عدالت میں ہے کہ اس عدالت میں ہے تمام جو ریمانڈ ہو رہا ہے وہ زہر بلوک کے تمام چیزیں عدالت میں ہیں یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا یہ فیصلہ آگر ہے نہیں کرنا عدادوں نے فیصلہ کرنا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے جو جے آئی ٹی ہیں وہ تمام چیزیں وہ عدالت نے دیکھنی ہیں لیکن آسف علی زرداری کا بیاننا یہ ایک ڈیفرنٹ جگہ پر ہمیں لے جاتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ آیا کہ آسف علی زرداری کیوں خاموش ہیں کیا وہ پھر کوئی ان کی خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا توفان آنے کا خطشہ ہے یا پھر وہ ٹائم کا کوئی صحیح ٹائم کے اجزار کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے کہ آسف علی زرداری کا ازیر بلوچ کے اوپر جو ازیر بلوچ نے ان کی پارٹی کے اوپر زمان لگائے ہیں اور جو تمام طرح زمان ان کی پارٹی کے اوپر آئے ہیں اس کے اوپر آسف علی زرداری کا بیان کیا آتا ہے ان فیوچر وہ دیکھنا امارے لیے انتہائی ضروری ہے آج کی آخری بڑی خبر کہ انہونی ہو گئی ہے شعلہ رضا نے سچ بول دیا شعلہ رضا نے سچ کس طرح بولا وہ جو سچ ہے وہ سوشل میڈیا کا سچ ہے سوشل میڈیا کہتی ہے کیا کہتی ہے وہ ذرا سنیے گا پہلے شعلہ رضا کا بیان سن لیں وہ کہتی کیا ہے شعلہ رضا نے یہ کہا ہے کہ اوزیر بلوچ کا پپرز پارٹی کے ساتھ پپرز پارٹی کے ساتھ ڈریکٹلی یا انڈریکٹلی کسی قسم کا کوئی ریلیشنشیپ نہیں ہے خامنیل پہ آپ میری شعلہ رضا کی میری جو تھم نیل ہے جو میری جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر شعلہ رضا کی تصویح لگی ہوئے ساتھ اوزیر بلوچ کھڑے ہیں شعلہ رضا کیا ہے کہ پپرز پارٹی کا اوزیر بلوچ کے ساتھ کوئی تلق واسطہ نہیں ہے چاہے ڈریکٹلی ہو یا انڈریکٹلی ہو لیکن جو سوشل میڈیا پر لوگ بیٹھے ہیں یہ میرے لفاظ نہیں ہیں یہ میرے لفاظ نہیں ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر تصویح چاہ رہی ہے تصویح چاہ رہی ہے تصویح لوگ دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہیں کہ بلکل شعلہ رضا کھڑی ہیں سات اوزیر بلوچ کھڑے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مترمہ آپ کی پارٹی کا ان کے ساتھ کوئی تلق نہیں تھا تو آپ کی سٹیج کی اوپر کھڑا ہوا ہے شخص اوزیر بلوچ کیا کر رہا تھا اس سوال کا جواب دیں لوگ اس سوال کا جواب جانا چاہتے ہیں اس سے ایک چیز بنتی ہے کہ ہرونی ہو جاتی ہے کہ شعلہ رضا بھی سچ بور رہی ہے یعنی کہ وہ تصویر جو ہے جسے اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ تصویریں بولتی ہیں تو یہاں پر کیا تصویریں بور رہی ہیں کیا جو شعلہ رضا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تلق نہیں ہے لیکن تصویریں کچھ اور ہی کہانی ہمارے سامنے لے کر آ رہی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ پانچ بڑی خبریں پسند آئی ہوں گی پانچ بڑی خبریں پسند آنے سوال میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چلیس سوکرائب پر جیگا میں ملوں گا آپ کو نیچ سوڑیٹ تب تک لیے دے جازت اس ویڈیو کے بارے میں اور شعلہ رضا کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں دیجئے گا بتائیے گا کون سچ بڑھ رہا ہے کون جھوٹ بڑھ رہا ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے رہے گا کومنٹس کا پیس اپنے پیس اپنے دارش ویڈیو تک لیتے اللہ حافظ پاکستان کنند آباد پاکستان فوج پہند آباد